بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میں سٹوڈیو میں موجود ہوں اور اسلامباد سے واپسی ہو چکی ہے اسلامباد کی فضاء اور وہاں پر پھیلی ہوئی ایک عجیب سی سراسمیگی اے ہی کہندنے غالباً اس کو مسٹیریس سا ایک فضاء میں چیزیں ہیں ظاہر ہے کہ جس طرح ہر علاقے میں ہر سماج میں کچھ نہ کچھ ریڈ زون ہوتے ہیں جس طرح آپ ریڈ زون ہے نا یہ اپنا اسلامباد والا کیپٹل والا کے خاص جگہ کے آگے آپ کو داخل ہونے کے لیے مطلب خاص قسم کی یا تو اجازت چاہیے یا وہاں پہ عام آدمی داخل نہیں ہو سکتا اسی طرح کچھ انفرمیشن ہوتی ہے جو ریڈ زون ہوتی ہے اس ریڈ زون میں آپ بڑے دھڑھلے کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتے مثال کے طور کے اوپر میں جو آپ سے بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں میں پورے دھڑھلے کے ساتھ ساری بات اور نام پتے کے ساتھ شیئر کرنا بھی چاہوں تو سر میری اتنی ناجرت ہے اور نا جس کو کہتے ہیں کہ معروضی حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ ساری چیزیں شیئر کریں میں ایک انفرمیشن آپ تک پہنچانے کی کوشش ضرور کروں گا کیونکہ اور ہاتھ بچا کے ہاتھ بچا کے کیونکہ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر وقت ہر جگہ کے اوپر کچھ نہ کچھ سینسٹیو ایریاز ہوتے ہیں آپ ان سینسٹیو ایریاز کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کو سو بار سوچنا پڑتا ہے تو چونکہ آپ جو بھی ٹیلنگز کے جو ویورز ہیں وہ کرنٹ افیرز کے ساتھ ان کا شغف ہے ان کی دلچسپی ہے ان کو کرنٹ افیرز سے وابستہ یا حالات حاضرہ کی اہم شخصیات کا بھی پتا ہے اور جو کچھ ملک میں چر رہا ہے جو سیچوئیشن ہے اس کا بھی پتا ہے تو ابھی ایک پاکستان کے اندر پرسنیلٹی ہے جو انکنٹرولیبل فیل ہو رہی ہے اس کا نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ بہت اوپن سیکرٹ ہے اس کا نام ہے جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب بڑی عد تک 컨ٹرول ہو چکے ہیں بڑی عد تک لیکن اب یہ جو نیا اہ اس وقت انہوں نے پرنڈورہ بکس کھولنے کی کوشش کی ہے یا کچھ لوگ جو پرنڈورہ بکس کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جسٹس عمر اطاب اندیال صاحب کے اوپر آہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں یا ڈیپینڈ کر رہے ہیں بینک کر رہے ہیں ان کے اوپر اور آخری حملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں آخری حملہ آخری کوشش جو آخری امید ہے وہ عمرتہ بندیال صاحب سے ہی ہے عمرتہ بندیال صاحب کے جو قریبی رفقہ کار ان کے عزیز و اکارب وہ ان کو ایک خودکش حملہ آور سے تعبیر کر رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ہو کیا گیا ہے یعنی یہ دیکھیں بات اگر اصول کی ہو قانون کی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے جڑیں کہ آپ دستور کو ری رائٹ کر دیں اصول کو فراموش کر دیں انصاف کو قتل کر دیں تو پھر جو ہے وہ کٹیاں بھی کھڑکتی ہیں اور لوگوں کے کان بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب سمتنگ فشی کہ یہ کوئی گڑبر ہے اب وہ گڑبر کیا ہے وہ گڑبر یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب یہ سینسٹیو ایریہ شروع ہو رہا ہے میں اس کے اوپر اشاروں کنائیوں میں تو بات کر سکتا ہوں اس سے زیادہ کھل کے بات نہیں ہو سکتی میری معذرت قبول کیجئے تو میں جنس طرح پہلے آپ کو کہا کہ آپ تھوڑا سا غور کریں گے آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جائے گی بھئی کوئی تو کوئی تو شخصیت ہوگی چلے یوں کہہ لیں کہ اس وقت دو شخصیات جو ہیں وہ ایک خطرے میں ہے اور ایک لا تعلق ہے جو لا تعلق ہے وہ اگر اس کو اس کے حساب کتاب میں کہا جائے یا اس کو لا تعلق کر دیا گیا ہے اس سے ڈسٹنس کریٹ کر لیا گیا ہے کیوں کر لیا گیا ہے یا اس کی تشریح کی جائے کہ وہ کیا جو جن سے ایک ڈسٹنس کریٹ ہوا ہے کیا وہ خطرے میں ہیں تو وہ خطرہ ان کے لیے ہوگا مطلب کچھ اہداف ہوتے ہیں ہیں ٹارگٹس مثال کے طور کے اوپر میں اگر کہوں کہ جی میں اگر کہیں پہ ملازمت کرتا ہوں یا میں اگر سیاست کرتا ہوں تو میں میرا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ میں پاکستان کا وزیراعظم بننا چاہتا ہوں اور میں کسی وجہ سے یا جس طرح یہ نگران وزیراعظم کی دور لگی ہوئی ہے جس طرح میاں عمر صاحب بیچ میں سے آؤٹ ہوئے تو نقصان ہوا نا انہیں ہیں ان کا ٹارگٹ جو تھا وہ اچیو نہیں ہو پایا اسی طرح اگر وہ جو شخصیت جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان سے ڈسٹینس سے کریٹ کر لیا گیا ہے تو ان کو اگر مطلب وہ جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہے تھے اگر وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو نقصان بھی کہیں گے خطرہ بھی کہیں گے یہ ان کی حد تک ہے ادروائز اور کوئی خطرہ نہیں ہے میں اس کی ذرا وضاحت اس سے زیادہ اور نہیں کر سکتا تو جب میں خطرے کی بات کر رہا ہوں تو یہ انڈیویجلی ہے خطرہ اور خطرہ بھی صرف یہی ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ جو ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے تو جو مطلب خطرے میں یا خطرہ جن سے محسوس ہو رہا ہے وہ یہی ہے بنیال ساتھ اب خطرہ کیا محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ نو مئی کے اوپر آکے رکھا پڑا ہے اور یہ اگر آنسلی بات کی جائے تو سر اس طرح کوئی ریاست چل نہیں سکتی اس طرح کوئی سٹیٹ کوئی دنیا کی سٹیٹ ہاں افغانستان کی بات کر لیں ایتھوپیا یوگنڈا کی بات کر لیں تو اور بات ہے میں اس کی شام ایراک ایران اس طرح کی ایران تو خیر نہیں شام ایراک اس طرح کی کوئی بات کر لیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے سر ایک ایک ہوتی ہے ادارے کی تنظیم اور ایک ہوتی ہے ملک کی تنظیم سٹرکچرل جو ڈسپلن ہوتا ہے یا سٹرکچر سٹرکچر کی جو بنتر ہوتی ہے وہ اسی صورت قائم رہ سکتی ہے جب اس کو قائم رہنے دیا جائے اب اگر آپ کسی کی کا بھرم توڑ دیں اور کسی کی کہہ لیں کہ بھرم ہی کہہ دیں سادہ سا کہ وہ جو یا کسی کی اتھارٹی کو چیلنج کر لیں تو سر وہ پھر اگر وہ نہیں بچے گی نہ بھرم نہیں رہے گا وہ اتھارٹی قائم نہیں رہے گی تو پھر سر ملک نہیں چلدا اتھارٹی پتہ نہیں اس کو کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے لیکن جو اس ملک میں نو مہی کو ہوا تھا وہ اگر لوجیکل انڈ کے اوپر نہیں پہنچتا تو سر یہ اس ملک کا آگے چلنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا پھر ہمیں کچھ ملک کی جو ہے نا جی وہ اس کا اس کو اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا پھر نئے سیرے سے کچھ چیزیں میں گھڑنی پڑے گی مثال کے طور کے اوپر پھر آپ فوج ختم کرتے ہیں پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی نیشنل ناروی بنا لیں یا کہہ لیں کہ جی کہ جہاد کرنا ہے ہم نے یا کہ سیول ڈیفینس اس طرح کا ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں فوج کی ضرورت ہی نہ ہو یا آپ صلاح کر لیں لوگوں کے ساتھ کہ جناب ہم فوج نہیں رکھ سکتے ہم فوج بڑی ظالم ہے یہ ہے وہ ہے اس طرح کا کوئی کام کر لیں تو کر لیں ادھر وائس چیزیں آگے بڑھنی سکتی اب اس میں ہم میں بار بار کہتا ان کے فوج کے سیاسی کردار کے اوپر بات ہو سکتی ہے لیکن فوج کو بطور ادارہ ہی آپ جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر دیں تو سر اس طرح کام نہیں چل سکتا تو بندیال صاحب جو ہیں وہ شاید اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اب بندیال صاحب رکاوٹ ڈالنے کی کوشش اگر کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بندیال صاحب کے اوپر اول تو کام نہیں ہوا اگر کام ہوا ہے تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوا اور پھر جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہ کام انہوں نے کرنا تھا وہ اگر رائٹ ٹائم کے اوپر یہ والا کام نہیں کر سکے تو پھر اس کا ٹینشن تھے ہوئے گی تو چیزیں جو ہیں میں ذرا ماضی کے کچھ واقعات اگر آپ کو گناوں تو کسی کی یہ ذمہ داری تھی اس کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب اور ان کو نکاح تھا بنیال صاحب نے بھی کہا تھا کہ مجھے جناب گورنمنٹ سائٹ سے کوئی سنگل ہینڈلی بندہ جو ہے وہ رابطے روپتے کرے عموماً اس طرح کے جو رابطے ہوتے ہیں وہ اٹارنی جنرل کے ذریعے ہوتے ہیں اٹارنی جنرل وہ اپنا رکھنا چاہتے تھے اس کے اوپر جتنے پھڑے پڑے وہ آپ کے علم میں ہے اب حکومت نے اپنا اٹارنی جنرل مرضی کا لگایا ہوا ہے لیکن آہ بندیال صاحب یعنی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے بھی یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر رابطے کے لیے کوئی اور ہونا تھا وہ جو بھی تھا آہ انہوں نے بہت مینج کرنے کی جو کوشش کی تھی وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ میننگ فولی ایفرٹ جو تھی ان کی طرف سے نہیں ہوئی اب یہاں پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں یہاں پہ گڑ بڑے پیدا ہوتی ہیں اور یہ جو ہیں وہ چیزوں کو خراب کرتی ہیں بار بار میں جو بات آپ سے کر رہا ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ کافی سارے جو میرے دوست ہیں سننے والے ہیں وہ ان کو سمجھ نہ آ رہی ہو لیکن میرا میری مجبوری سمجھے میں اس سے زیادہ بات کر نہیں سکتا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت جلد تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی ایسا نہیں ہے کہ عمرت عبندیال صاحب جو ہیں وہ بالکل ہی جو کہلیں کہ عمران خان صاحب کو بچانے کے لیے ہر چیز دعو پر لگا دیں گے کوشش ضرور کریں گے لیکن اب ان کو مینج کرنے والے ان کو سمجھانے والے ان کو بات کرنے والے یہ ایک انفرمیشن ہے کہ وہ کسی اور سٹیٹیجی اور ہے پہلی سٹیٹیجی جو تھی وہ اس طرح سے محصر ثابت نہیں ہو سکی اور اس کا پھر جنہوں جنہوں نے بھی سٹیٹیجی بنائی تھی جنہوں نے بھی والے کام کیے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ بہت جلد آپ کو منظر نامے کے اوپر ویسے ہی جو کہتے ہیں نا گن سن رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ وہ جن کی یہ ذمہ داری تھی اب شاید ان کے پاس جو ہے وہ واجبی سی برائے نام سی کوئی ذمہ داری ہے آگے کچھ نہیں ہے اب وہ بچنے بچانے کی کوششوں میں ہیں وہ اصل میں ٹارگٹس کچھ ان کے اور تھے وہ اس طرف دیان کم تھا اس طرف دیان زیادہ تھا یا کہہ لے کہ پرسنل لیجنڈا کچھ زیادہ تھا تو یہاں سے گڑڑے شروع ہوتی ہیں جب پرسنل لیجنڈے کے اوپر آپ کام کرنا شروع کر دیں تو پھر جو نیشنل لیجنڈا ہوتا ہے جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہوتی ہے وہ ذمہ داری کہیں پیچھے رہ جاتی ہے تو میں اس سے زیادہ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر نہیں کر سکتا ابھی اس کو آٹھ چھے چھے پانچ چھے ہفتے پانچ چھے ہفتے لگیں گے آپ کو چیزیں جو ہیں وہ بدلتی ہوئی نظر آئیں گی میں عمرتہ بندیال صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا عمرتہ بندیال صاحب کو تو جنہوں نے کرنا ہے جو بھی انہوں نے کرنا ہے یا جو عمرتہ بندیال صاحب نے کرنا ہے damage has been done وہ تو اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے لیکن جنہوں نے جو کرنا تھا وہ نہیں کر پائے ان کے معاملات شاید جو ہیں وہ اس حوالے سے آپ کو چار سے چھے ہفتے میں چیزیں جو ہیں وہ بدلتی ہوئی نظر آئیں گی اور ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اس پوزیشن میں اس وقت تک ہوں کہ ہم تھوڑا بہت زیادہ کھل کے تو تب بھی بات نہیں ہو سکے گی لیکن اشارے جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ واضح ہو جائیں گے تو وہ میں پاکستان کے عوام کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو حالات کا بھی پتا ہوتا ہے واقعات کا بھی پتا ہوتا ہے اور ان کو صرف اشارہ وہ سمجھ جاتے ہیں جو بات اشاروں میں کی جائے جو بات ذرا بچ بچا کے کی جائے ان کو پتا چل جاتا ہے میرا خیال ہے کہ میں اپنا جو میسج ہے وہ کنوے کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں آپ لوگوں تک واقعی جن سے میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں ان کو تو بڑی اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی تو براحل یہ ایک ریڈ زون تھا جس کو میں نے ہلکا سا ٹچ کیا ہے تاکہ انفرمیشن آپ تک پہنچ جائے ورنہ اس ریڈ زون میں میں داخل ہونے کی جسارت نہیں کر سکتا میری مجبوری سمجھے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ